امام حسن کے پاس ایک بندہ ہے بڑی مزہ دار بات داتا علیہ جویری نے لکھی مجھے پڑھ کے بڑی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہل بیت نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے ایک شخص آیا تو اس نے آکے ماذا اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ امام حسن کے والد کو برا بلا کا پھر امام حسن کو کا وہ برا بلا کہتا جا رہا ہے امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں ہستے جا رہے ہیں انجوائے کرنے کا آپ کا موڑ بانجا ہے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے مرچے دانتوں کے نیچے راکے اچھی طرح چبالی ہوں اور کانوں سے بھی دھووا نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچے نہیں چبانی تھی آپ نے اپنا مزاج خود بڑا کڑوا کر لیا ہے وہ کیسے کام چلے گا وہ آیا تو اس نے آکے نا امام حسن کو آپ کے والد کو ماذا اللہ سمبہ ماذا اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد برا بھلاکا وہ کہتا جا رہا ہے امام صاحب ہستے جا رہے ہیں جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے روٹی کھانی ہے بھوک تو نہیں لگی ہوئی کہنے لگا بڑی لگی ہوئی ہے فرمانے لگے اس کو روٹی کھلاو اس کو روٹی کھلایی فرمائے تیرا حال کہنے لگا بڑا گریب ہوں ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی اور جب اس کو دے دی نا تو گھو اور سے چہرہ دیکھنے لگا کہنے لگا آپ کا حلم دیکھ کے سخاوت دیکھ کے مجھے یقین آگیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں امام صاحب فرمانے لگے یہ بیچارہ اصل میں تنگ ہے اپنی زندگی سے اصل اس کا حال کوئی نہیں تو میرے ساتھ یہ ارکتیں کر رہا ہے تو آپ سمجھیں اس بات کو کچھ لوگ بیچارے بیسے ہی تنگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں بیسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کوئی نہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مولانا نا میرے سامنے نا ایک بھوکے آدمی کو سامنے بٹھا کے تو عدیس پاک کا درست دے رہے تھے وہ بندے کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی وہ درست دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے تو اقبال کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ فاقہ کش کو درست شریعت سے کیا گرد اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے وہ اسے روٹی کھلا اسے تیری کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو بھوک لگی ہوئی ہے پہلے کھانا کھلا لے پھر ذرا اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے پھر اسے دین کی بات بتانا ہم لوگوں کا ذہن نہیں سمجھتے کہ بندہ کس قسم کا ہے سارے ہی سعبہ حیاء والے تھے سارے ہی اکرام والے تھے شاہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور کے گھر میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی نبی کریم آرام فرمائے تو حضور کی نا تحمد مبارک پندلیوں سے ذرا انچی ہو گئی پندلیوں سے ٹکنوں تک مرد کا چھپا ہوا ہو تو وہ جائز ہے اس سے نیچے ننگا نہیں کرنا چاہیے اوپر اس سے ٹکنوں سے اوپر نیچے وہ بھی جائے تو خیر ہے حضور کی پندلیاں نا تھوڑی سی چادر اٹھی ہوئی تھی پندلیاں کہتے ہیں ہم پنجابی میں پندلیوں سے ذرا چادر اٹھ گئی حضور لیٹے رہے آرام فرما رہے فرماتی ہیں باہر دستک ہوئی حضور نے فرمایا کون ارد کی ابو بکر صدیق یا رسول اللہ اجازت ہو تو آزر ہو جاؤں حضور نے فرمایا آ جاؤ کہتے ہیں حضور لیٹے رہے اردت ابو بکر آئے بات چیت ہونے لگی تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی یا رسول اللہ آ جاؤں فرمایا عثمان ذرا ٹھہر حضرت عثمان ٹھہر گئے نبی کریم اٹھ کے بیٹھے چادر مبارک پندلیوں کے گرد لپیٹی اپنے کرتے کو سیدھا فرمایا کہا عثمان آ جاؤ تو عثمان آئے بات چیت ہوئی چلے گئے سیدہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان تو بڑی تھنڈی طبیعت کا بندہ ہے وہ تو بڑا بڑا میٹھا آدمی ہے حضور کوئی جاہو جلال نہیں کوئی بات نہیں وہ تو بڑا پیار ہے عمر آئے تو آپ لیٹے رہے ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے تو عثمان حضور فرما نے لگے عائشہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے عثمان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے تو میں نہ حیاء کروں آپ اس بات کو سمجھے غور کریں کہ اگر ان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود زیادہ چھپا ہوا ہونا چاہیے تو نبی پاک نے ان کی طبیعت کا خیال کیا ہے حضور نے ان کے مزاج کہا آپ کو نہیں پتا کہ اب بادی آپ کے کیا سوچتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے استاد کا مزاج کیا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کے مرشد کامل کی طبیعت کس طرح کی ہے وہ کن باتوں میں راضی ہوتے ہیں کن میں نراض ہوتے ہیں ہمیں سارا پتا ہوتا ہے لیکن ہم چاہتے ہی نہیں صحیح کرنا معاملات کو ہم اپنے وجود پر تھوڑا سا بوجھ لائلنا ہی نہیں چاہتے اپنی طبیعت کو تھوڑا سا تکلیف دینا ہی نہیں چاہتے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی مالدار آدمی کروڑوں پتی شخص لیکن انہوں نے نا ایک موقع پہ پھر ٹاٹ کا لباس بھی پہن لیا کسی نے ان سے کہا ابو بکر یہ کیا فرمانے لگے نبی کریم کو میرے آقا کو غریبی پسند ہے تو ابو بکر غریب بن گیا ہے ختم ہو گئی جے سونا ہی میرے دو خویچ رازی تو میں سوکھنوں چل لیٹا وہاں ٹھیک ہو گئی بات وہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا ہے یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ میں ڈھلنا نہیں چاہتا میں بدلنا نہیں چاہتا ہم تو غلام ہیں پھر بھی نہیں بدلتے تھوڑا سا خیال کریں میں کہا کرتا ہوں کہ امہ کو زیادہ نہیں ضرورت پیسوں کی ہاں ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے وہ کریٹ لگا ماں کتنے سے پیسے مانگے گی امہ کو تو بس اتنی ضرورت ہے کہ ماں جو کہہ دے جی کر دو ماں کو تو اتنی ضرورت ہے کہ دو منٹ رات کو بیٹھ جاؤ پیروں میں امہ لا تیرے پیر دبا دوں بھا اتنا ہی کافی ہے وہ کہے گی ہو 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 میرا پتر بڑا چنگ اللہ بھئی انجدی اولاد سارے انہوں دے وے او بھئی ایسے کر دے وہ تو سویرے پورے ملے ابباجی کو کوئی نہیں ضرورت تیرے پیسوں کی ہاں ہاں نا ان کو تو ضرورت ہے کہ کبھی کبھی تو ان کو موٹر سائیکل پر بٹھائے اور کہا ابباجی منڈی جانا تھا میرا دل تھا کٹھے چلیں گے آئیں ذرا پیار سے چلتے ہیں کبھی ان سے پیار کرے کبھی کہے ذرا کندے نہ دباؤں اوہ یارو اس کی ضرورت ہے نہیں ضرورت مرشد کامل کو کسی کے پیسوں کی نا اللہ جانتا ہے جو کامل آدمی ہوتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی اسے تو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا سیانے بن جاؤ تو سیانے بن جاؤ اس نے کہہ دیا نیک ہو جاؤ تو نیک اس نے کہا ہے کہ آج آج آنا تو پھر اور نا یار کہاں ضرورت ہے تیری اتنا ہی بڑا ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں بس میں پھر میں مجھے سکون دو میرے مطابق ڈھال جاؤ میری بات کرو اور نا یارو میرے رسول کریم میرے نبی رحمت سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کرتے ان کے مزاجوں کا خیال کرتے ان کی طبیعت کا خیال کرتے ان کے معاملات کو دیکھتے میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے کس رویے کا ہے کس انداز کا ہے اس کو اس کے مطابق عزت دیتے وقار دیتے نواز دیتے اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے میراج کی رات میراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا عمر درہ طبیعت کا سخت ہے اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ چلو ہم نہیں جاتے عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے گھر جو عمر کا ہے نہیں آپ کو سمجھائی میری بات یار نہیں سمجھے جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے نہیں آپ نہیں سمجھے اوہ بھائی جنہوں نے جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے پھر مزاج سنو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے حضور نے بتایا وہ عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے یار میں اندر جانے لگا تھا دروازے پہ ہور بھی بیٹھی تھی جانے لگا تھا اندر تو وہ نا میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون بڑا پابند ہے اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جو حضرت عمر رو پڑے عرض کرنے لگے حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے تو حضرت عمر رو